ناک ٹوڑ دالا ہے دروگا صاحب کا کانگریس کے پردرسن میں دروگا صاحب گھائل ہو گئے ہیں بتائیے ایسا پردرسن کیوں کرنا کی پولیس والے کو گھائل کر دینا ایسا پردرسن کیوں کرنا کی بوال ہو جائے ایسا پردرسن کیوں کرنا کی جلے میں کانون بیوستہ پر سوال اٹھنے لگے نیتاؤں کے پردرسن پر سوال اٹھنے لگے آج بھلائی میں بہت بوال ہوا ہے کانگریس کے سائکڑوں کارکرتاؤں نے تھانے کا گھراؤ کیا ہے سائکڑوں کارکرتاؤں نے پولیس والوں نے کارکرتاؤں کو روکنے کے لیے لاتھی چارج کیا اور حلکہ بل کا پریوک کیا تو کارکرتاؤں اور پولیس کے بیچ جم کر دھک کا مکی ہوئے اس میں ایک پولیس افسر گھائل ہو گئے تھانے دار صاحب کی تو ناک ٹوٹ گئی اور خون سے لطپت ہو گئے دیکھئے بھائی سب سے پہلے گھائل پولیس کرمی کو دکھا دیجئے بھائی ناک پکڑ کے بھاگ رہے ہیں ان کا نام کپیل دیو پانڈے جمولہ تھانا کے پرباری ہے آج بھلائی میں تین تھانے کے گھراؤں میں ان کی بھلائی تین تھانے کے گھراؤں میں ان کی ڈیوٹی لگی تھی پر تھانے دار صاحب چوٹ لگ گئی کیسے گھائل ہوئے اس پر جانت چل رہی ہے لیکن اس بوال کے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے بھیندر یادو کی گرفتاری کے خلاب جیلا اس طریق پردرسند کیا درگ جیلے کی کمان پور مکمنتری بھوپیس بھگیل کو ملی تھی بھوپیس بھگیل اپنے گھر سے درگ کے لیے نکلے لیکن سرسا گیٹ چوک پر بجرنگل کے کارکرتاؤں نے ان کے خلاب ان کے کافلے کو روک دیا خوب بوال ہوا بھوپیس بھگیل کو بھیڑ سے گاڑیوں کو نکلوانے کے لیے بھیڑ سے ان کی گاڑی کو نکلوانے کے لیے سڑک پر کھڑا ہونا پڑا تو بجرنگل کے کارکرتاؤں نے بھوپیس بھگیل کو گھیر لیا جیسری ران کے نارے کے ساتھ بھوپیس بھگیل کو ابھدر ٹپڑی کی گئے ان کے خلاب اس سے بھوپیس بھگیل بھی بھڑک گئے وہ بھی گصہ گئے ویڈیو دکھا دیجئے جس میں کافی لوگ کو روکا گیا ہے دکھا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب پور مکھونتری بھوپیس بھگیل کیا بول رہے ہیں وہ پہلے سن لیے سنائیے یہ سراسر گنڈا گردی بجرنگل کے دوارہ کیا گیا ہے کوئی پور سوٹنا نہیں اور اس پرکار سے مجھے روکنے کی کوشش کی گئی ہے سرکشا سرکار کے دینے کی جمعیداری ہے اور مجھے سیرسا گیٹ چاپ میں دین دھاڑے بجرنگل کے گنڈے مجھے روک رہے تھے اور بکتیمی جی کی دکھا مکی بھاری بھوال کے بعد بھوپیس بھگیل درگ میں پردرسن اسطحل پہنچے منج سے جلے کے ایس پی کو بھوپیس بھگیل گنڈا کہہ رہے ہیں اور بھگیل جتابنی بھی دے رہے ہیں ایس پی جان لے درگ جلہ ہے یہاں پر کئی آئے کئی گئے یہاں کی راجنیتی الگ طرح کی ہوتی ہے بھوپیس بھگیل کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی دکھا دیجئے دکھائیے جا رہا ملکہ بھگیل ملکہ بھگیل درگ میں ایس پی بن گئے یہ ایس پی میں کانا چاہتا ہوں یہاں بڑے بڑے ترم کھانا بڑے بڑے اتھکاری بن کے بڑے بڑے نیتمن کے اپروچ لے کے آئے یہاں پڑھ لے درگ جلہ کے بڑے بڑے ترم کھانا بوریا بستر بان کے چل دے بھوپیس بھگیل جب من سے بولے تو پورو سی ام کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگا اب اس دھمکی کو سن کر بھلائی کے وائرل ویدھایک اڑکیس سین گصا گیا ویدھایک جی کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنا دیجئے بھوپیس بھگیل جی آپ نے درگ جلے کے ایس پی کو گنڈا کہا ہے آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں بھوپیس بھگیل جی آپ نے پولیس بیبھاگ کا منوبل گرانے کا کام کیا ہے آپ نے کہیں نہ کہیں پولیس کرمچاری جو رات دن ہم سب کی سرکشہ میں لگے رہتے ہیں پورے درگ جلے کی جو چین کی نینج جو سوتی ہے پبلیک اس میں اگر کسی کا سب سے بڑا شریح جاتا ہے تو پولیس بیبھاگ کا جو ہمیشہ تینات رہتے ہیں آپ کو پولیس بیبھاگ سے مافی مانگنا چاہیے دیکھیں اس سے ان کہہ رہے ہیں بھوپیس بھگیل مافی مانگئے ان پولیس والوں کے دن رات کی ڈیوٹی سے ہم چین سے سوتے ہیں اور آج کانگریس کے تھانہ گھراو میں پولیس والے کی ناکھ ٹوٹ گئی تو خوب بوالو جس ایس پی کو بھوپیس بھگیل دھمکی دے رہے ہیں ان سے ہمارے سیوگی دلیو شرما نے بات چیت کیے سنا دیجے جلے کے ایس پی جتن سکلا کیا کہہ رہے ہیں مکی منتری بھوپیس بھگیل کا کافیلہ روکنے کے معاملے میں آج کانگریس نے بھلایتین تھانے کا گھراو کرنے کا پریاس کیا اس سے پہلے پولیس نے وہ تکھٹے لیا اس سے بات کرنے کے لیے درگیس پی جتن سکلا میرے ساتھ میں صرف کس طرح سے کانگریس یہاں پہ تھانے کا گھراو کرنے پہنچے تھے اور کس طرح سے روکا گیا جیسے کی آپ سبھی لوگ کو پتے تین دن پہلے وہ کارکیٹ روکنے کا اور اس پہ ایک سیم جی کا ایک آروپ تھا کی چوک ہوئی ہے جس کے سندر میں فیار بھی درج ہوئی ہے اور اسی کو لے کے کانگریس کی طرف سے کل صبح ہم کو یہ سوچنا دی گئی تھی کہ ہم گھراو کریں گے اگر اٹھاریس گھنٹے کے اندر وہ لوگ سارے لوگ اریشٹ ہی ہوئے تو جس کے سندر میں ہم نے پولیتہ کی سے کل سام کو ہم نے اریشٹنگ کر دی اور اس کے سوچنا بھی ان کو ہم نے کل رات میں اور آج صبح ہی سردان بھی کر دی تھی کہ وہ سارے لوگ اریشٹ ہو گئے ہیں اور آپ اپنا گھراو کا کائکرم استغیت کر دیجئے دیکھیں کانون کے تحت چلنا ہے درگیس پر کہنا ہے کانون کے تحت آپ رہے اور کانون کے تحت ساری سغنون کا سیوک کرے اگر کانون کے خلاب جاتے ہیں تو نسٹیزی طور پر کڑی کاروائی کی جائے گی ویڈیو جنرلیز سوڈا سنگ کے ساتھ دلیپ سرما چلیے تو کل ملا کر بھیلائی بوال کی کہانی وستار سے بتا دیا ہوں